جیرمیر الیکشن دوہزار چوبیس لاہور کے حلقے این اے اکسو تیس میں پولنگ کا عمل جاری ہے ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں جبکہ پولنگ سٹیشن نمبر نائنٹی کے باہر کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں زاہد عابد سے سال دوہزار چوبیس کے لیے آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس میں آج پولنگ ہو رہی ہے قومی اور سبائی سمبلی کے تمام حلقوں کے لیے لاہور شہر میں بھی یہی صورتحال دیکھی جاری ہے جاری ہے اس وقت ہم لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس میں موجود ہیں یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے پولنگ سٹیشن نمبر نوے ہے جہاں پر تقریباً سوہ آٹھ کے قریب پولنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا یہاں پر جو پولنگ کا طریقہ کر اختیار کیا گیا ہے اس میں گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہوئے ووٹر کا شنافتی کار چیک کیا جاتا ہے اور خاص طور پر موبائل فون لے جانے پر سختی سے پابندی آئیت کی گئی ہے اور موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جاری جبکہ نیٹ کی جو پرابلم ہے وہ بھی اس وقت دیکھی جاری ہے یہاں پر مجموعی طور پر این اے ایک سو تیس میں جو سب سے اہم چیز ہے سابق وزیراعظم اور سابق وزیراعلا پنجاب جبکہ مسلمی قنون کے صدر میاں شہباز شریف یہاں سے امیدوار ہیں ان کے مدے مقابل پاکستان تحریکہ انصاف کے حمایت جافتہ ازاد امیدوار افضال پاہٹ ہیں جبکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے زیاؤلحق اور جیجو آئی کے حیدر علی اور امجد نعیم ٹی ایل پی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں مجموعی طور پر یہاں سے تین لاکھ اٹیس ہزار ووٹر حق کے رائدے استعمال کریں گے اور یہ عمل پانچ بجے صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے تک جاری رہنے کا شیڈول دیا گیا ہے اور بلا کسی وقفے کے یہ تمام عمل جاری رہے گا جہاں پر بعض لوگوں کی جانب سے جو شکایات آ رہی ہیں کہ وہ اس حلقے کے رہنے والے ہیں لیکن ان کے ووٹ یہاں پر نہیں دیکھے جا رہا ہے اس قسم کی شکایات عام طور پر پائی جا رہی ہیں لیکن مجموعی طور پر یہاں پر جو سکیورٹی کے انتظام ہیں تحال پورا من طور پر پولنگ عمل جاری ہے